زیتون کے پودوں بیماری کوئی انسیک اٹیک تو نہیں کیونکہ اگر فلاورنگ کے وقت پہ درخت پہ آپ کے کسی انسیک کا اٹیک ہے یا اس پہ کوئی ڈیزیز ہے یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ کے جو زیتون کے پودے ان کی فلاورنگ جو ہے وہ ڈسٹرڈ ہوگی اگر فلاورنگ ڈسٹرڈ ہو جاتی ہے تو ظاہر آپ کے فروٹ پروڈکشن پہ اثر پڑے گا سب سے ایک جو بہت کامن اور بہت زیادہ جو مسئلہ بنتا ہے زیتون کے پودوں میں اس کو ہم ولی ایفٹ کہتے ہیں اگر آپ نے اپنے زیتون کے پودوں کو غور سے دیکھا ہوگا تو اس میں آپ نے نظر آتا ہے کہ کارٹن یا آپ اس کو روئی جیسی کوئی چیز آپ کے جو پودے ہیں ان پر چپکی ہوتی کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ روئی چپکی ہوئی ہے ولی ایفٹ ہوتا ہے بیسیکلی یہ اور یہ جو مختلف شاخ جو پھول ہیں یا شاخ ہیں اس کے تقریباً اوپر یا نیچے پورے پودے میں یہ پھیلا ہوتا ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک سٹکی سا فلوئیڈ جس کو ہم ہنی ڈیو کہتے ہیں یا اویلی سا ایک لیسدار مادہ بھی خارج کرتے ہیں جو کہ پتوں اور اس کے شاخوں پہ پھیل جاتے ہیں جس کی وجہ سے فنگس کبھی اٹیک ہوتا ہے اور اس ولی ایفٹ کی وجہ سے پودے جو ہیں وہ پھول بنانا بن کر دیتے ہیں اور اور خوراک بنانا بن کر دیتے ہیں اور پتے جو ہیں وہ پودے جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے فروڈ جو ہے اس کا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں بلکہ پودے جو ہیں وہ فروڈ بنانا بن کر دیتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس ولی ایفٹ کا جو ہے وہ سٹارٹ سے ہی اس کو کنٹرول میئر اس کا کرنے اس کو کنٹرول کرنے یہ پودہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ آپ کو یہ دیکھیں نظر آرہا ہے بلکل جسرہ کے روئی چھپکی ہوتی ہے اس کے شاخوں پہ پتوں پہ یہ دیکھیں آپ کو صاف نظر آرہا ہے یہ ہے ولی ایفٹ اس کو ہم کہتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے یا انسیکٹ ہے زیتون کے پودوں کیلئے پورا درخ جو ہے اس سے تقریباً یہ بھرا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں مکمل درخ جو ہے آپ کو تباہ کریں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پھول ابھی بن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ ولی ایفٹ کا ٹیک بھی ہے اس کے ساتھ یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ دیکھیں وہ بلکل جو پھولوں کے گچھے ہوتے ہیں اس کو بھی کور کیا ہوا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پھول ہیں یہ پھر کھلتے نہیں ہیں اور ان کی فرٹلائزیشن نہیں ہوتی اور فروٹ جو ہے وہ بن کر دیتا ہے پلانٹ اور آہستہ آہستہ پلانٹ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں مکمل طور پر اس کے جو یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ دیکھیں اس کے مکمل جو پھولوں کے گچھے ہوتے ہیں وہ انہوں نے کور کیے ہیں تو اگر یہ ولی ایفٹ کو کنٹرول نہ کیا جائے تو آپ کا پودہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مکمل ختم ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک بہت ضروری بات اگر آپ کے پودے کی نیچے جگہ صاف نہیں ہے اور اس طرح کی یہ جو جڑی بوٹیاں آپ کو نظر آرہی ہیں اس طرح کی جڑی بوٹیاں آپ کے پودے کی نیچے ہیں تو یہ لازمان کرنے کے سپری کرنے سے پہلے ولی ایفٹ کو سپری کرنے سے پہلے ان جڑی بوٹیوں کو ہٹا دیں کیونکہ آپ کو نظر آرہی ہے یہ دیکھیں نیچے جتنی بھی اس کی جڑی بوٹیاں ہیں وہاں پہ بھی یہ بہت کثیر تعداد میں دیکھیں یہ موجود ہے اگر آپ نے ان جڑی بوٹیوں کو نہیں ہٹایا اور سپری کر لیا تو فوراں اس کے بعد خوش دنوں بعد یہاں سے پھر یہ پودے پر کنورٹ ہو جاتے ہیں پھر پودے پہ آ جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ جو پودے کی نیچے جڑی بوٹیاں ہیں ان کو جو ہے وہ صاف کر لیں اور اس کے بعد جب آپ سپری کریں درخ پہ تو جو سپری آپ درخ پہ کر رہے ہیں وہی سپری جو ہے پھر وہ آپ ان جڑی بوٹیوں بھی بھی کر لیں نیچے تاکہ جو ولی ایفیڈ ان کے جو خدرو پودے ہیں جو ویڈز ہیں ان کی نیچے جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اگر ان پہ سپری نہ کیا جائے تو آپ کے جو ولی ایفیڈ کا جو اٹیک ہے وہ دوبارہ ان ویڈز سے جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے دوبارہ پودوں پہ اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے دو تین قسم کے جو کیمیکلز ہیں ان میں امیڈا کلورپیڈ ہے اکٹارہ ہے کوسٹ ہے تو یہ مختلف قسم کے انسیکٹی سائٹ جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں ولی ایفیڈ کے لیے تو اس سلسلے میں ہم ان پہ ابھی جو سپری کریں گے وہ ہم اکٹارہ کا سپری کریں گے اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب اسی ویڈیو میں کچھ دیر بعد اب اس پر سپری کریں گے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے ہفتہ دس دن بعد جب اس کا ریزلٹ میں چیک کروں گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ اس سپری کا کیا نتیجہ نکلا ہے موسیقی 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 موسیقی